اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ودہ عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور جناب گزشتہ روز آمیڈ لیاقت حسین کی تیسری بیوی دانیا شاہ کو گرفتار کیا گیا تھا لودنا سے فوری طور پر کراچی منتقل کیا گیا ایف آئی اے سائبر کرائم نے کاروائی کی لیکن آج بہت ہی حیران کن واقعہ ہوا آج کیا ہوا عدالت میں پیش کر کے دانیا شاہ کو ریمانڈ لیا جانا تھا ریمانڈ اس لیے لینا تھا کہ دانیا شاہ کا جو موبائل ہے جس سے ویڈیو لیک کی گئی تھی پہلے اس ویڈیو کو کیپچر کیا گیا شوٹ کیا گیا جو کہ ابتدا میں دانیا شاہ نہیں اس بات کا اعتراف کر رہی تھی اس کو نہیں قبول رہی تھی لیکن ظاہر ہے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا ماں پر شوٹ کرنے والا تو اس ویڈیو لیک کے حوالے سے مزید تحقیقات کرنی تھی چونکہ اسی ویڈیو کے بعد عامر لیاقت کی جو زندگی تھی وہ مکمل طور پر تبدیل ہوئی اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ اس دنیا سے بھی ان کو چلے جانا پڑا جو آخری دن چند ان کے گزرے وہ بہت ہی مشکل تھے بہت ہی عذیتناک تھے بہرحال جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے اور ایسا کیوں کیا ہے ذرا اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں تو آج عدالت میں دانیہ شاہ کو پیش کرنا تھا لیکن انتہائی حیران کن طور پر جو ایف آئی اے کی ٹیم تھی وہ اتنا لیٹ عدالت لے کر پہنچی دانیہ شاہ کو کہ وہاں پر عدالت کا وقت ختم ہو گیا جج اٹھ کر چلے گئے اور انہوں نے اس اہم کیس کی سماعت ہی نہیں کی جبکہ بہت مختصر سماعت ہوتی جج صاحب ایف آئی اے کو سنتے اور دیر سے دو منٹ میں سننے کے بعد وہ ریمانٹ پر دے دیتے دانیہ شاہ کو تو پھر پروپر انویسٹیگیشن کا آغاز ہو جاتا لیکن اب یہ پورا ایک دن ظاہر ہے ظاہر ہو گیا اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاکستان کے اس نظام میں ایک دن کے ایک گھنٹے کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے یہاں پر تو چیف جسٹس اگر اپنی آنکھوں سے شراب دیکھے بوتل میں اور وہ بعد میں شہد بن جاتی ہے اور پھر اس کو ثابت کرنا بھی دہائی مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں تو پورا ایک دن مل چکا ہے موبائل فون ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ظاہر ہے اور اس میں وہ تمام امپورٹنٹ ڈیٹا ہے جس سے متعلق تفتیش ہونی ہے کہیں اس ایک دن میں کیا کوئی ایسا ہے کوئی ایسا خفیہ ہاتھ پیچھے جو کہ اس وقت بچانا چاہتا ہے دانیہ شاہ کو جو کہ اس کیس پر پردار ڈالنا چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحقیقات اور تفتیش آگے نہ بڑھے چونکہ صبح نو بجے سے عدالت کا بق شروع ہو جاتا ہے اور ایف آئی اے کو تو صبح پہلی فرصت میں اتنے امپورٹنٹ کیس کے سلسلے میں چونکہ آمیر لیاقت ظاہر ہے یہ بہت ایک ہائی پروفائل کیس ہے اس ملک کی جانی مانی شخصیت تھے اور میڈیا انڈسٹری کا بلا شبائق سب سے بڑا نام تھے وہ ظاہر ہے اور اس کیس میں اتنے ہائی پروفائل کیس میں اتنی بیوقوفی یا یہ انٹینشنلی یہ حرکت کی گئی ہے اور آج کا دن نکالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ دن مل جائے تو کچھ جو فیکٹس ہیں اس کیس کے ان کو آگے پیچھے کیا جاسا کہ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتیال ہوگی اور ظاہر ہے کہ جو عوام کا بھروسہ اور اعتبار ہے تحقیقاتی اداروں پر سے وہ ختم ہو جائے گا اب اس بارے میں بھی کچھ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی خفیہ ہاتھ کوئی ایسا پریشر تو نہیں ہے تحقیقاتی اداروں پر جو کہ سیف کرنا چاہتا ہے دانیا شاہ کو اور یہ ویڈیو جو انہوں نے لیک کی ویڈیو جو انہوں نے بنائی اس کا مقصد کیا تھا کیا اس کے مقصد سے متعلق بھی تحقیقات بہت ضروری ہیں چونکہ کیا مقصد صرف پیسو کا حصول تھا کیا مقصد کوئی جائداد میں سے کوئی حصہ اپنے نام کروانا تھا کیا مقصد اس کا بلیک میلنگ تھا یا پھر اس کا مقصد کیا واقعی جان لینا تھا اور انٹینشنلی یہ کوشش کی گئی ویڈیو بنا کر اس طرح سے بلیک میل کرنے کی ڈرانے کی اور حراسہ کرنے کی تو یہ بہت ہی خوفنا کیس بن سکتا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں ایک اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا جا سکتا ہے اور یہ بہت سارے کیسز کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے آپ سمجھیں کہ نشان عبرت بھی بن سکتا ہے اگر حقائق کی بنیاد پر اس کی تفتیش ہو اگر کل عدالت میں ریماند دے دیا جائے اور اس چوبیس گھنٹے جو گزر ہیں ان میں کہیں کوئی ثبوت اور شواہد کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ ہم جب دانیہ شاہ کی والدہ کے جو الزامات دیکھ رہے ہیں وہ بہت بے بنیاد الزامات لگا کر اس واقعے کو دوسرا رکھ دینے کی کوشش کر رہی ہیں جب واقعے سے متعلق انہوں نے کل کچھ اور بیان دیا تھا آج ان کا بیان کچھ اور ہو گیا وہ ہی کہہ رہی ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نکاب کوش آئے اور میری بیٹی اور ہم تو سو رہے تھے اور سوتے سے اس کو اغوا کر کے لے کے گئے ہیں تو ان کے بیانات مستقل بدل رہے ہیں وہ کوشش یہ کر رہی ہیں کہ اس کیس کی جو اصل روح ہے کیس کی جو اصل کیس کا مددہ ہے اس پر سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جا سکے اور جو نون ایشیوز ہیں اس میں لوگ پھرس کر اس کی اصل بات کو بھول جائیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کو انصاف مل سکے ان کے آخری لمحات میں جو ان کے ساتھ جس طرح کا یہ سلوک کیا گیا ہے جس طرح سے ان کا پورا کریئر ان کے زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس طرح یہ ویڈیوز بنا کر لوگ کو بلیک میل کرنے والا جو معاملہ ہے اس پر جب سخت سے سخت سزا عدالت دے گی اور قانون کے مطابق کاروائی کرے گی تو آنے والے دنوں میں بھی لوگوں کو اس سے عبرت مل سکے گی اور پھر لوگ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں گے لیکن جس طرح آج ایک غیر سنجیدی کا مظاہرہ کیا گیا اگر اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی ہوترہ اور تاریخ پر تاریخیں دی جاتی رہی اور اس کیس کو غیر موثر کر دیا گیا تو پھر آنے والے دنوں میں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں مزید پنپیں گی اور مزید یہ آگے بڑھیں گی اور پھر ان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا اور معاشرہ ایک آپ سمجھیں کہ غیر اخلاقی جو گراوٹ ہے پستی ہے اس کا شکار بھی ہو سکتا ہے تو کل کی سماعت کے بارے میں آپ کو کل انشاءاللہ اپ ڈیٹ کروں گا اور ان چوبیس گھنٹوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس سے متعلق بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو کل مزید اس بارے میں گفتگ ہوگی چینل پر آپ نہیں ہیں اور اس واقعے سے متعلق باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پریس کرنے تاکہ یہ اور دیگر تمام اہم موضوعات آپ تک فوری اور بروقت پہنچتے رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ